الحمدللہ بہت اچھا بہت تسلی والا اور پرافٹ والا بزنس اسی ہزار سے ایک لاکھ سوال آپ کی اتنا گوڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے بلکل اس کے بعد تو یہ سمجھیں کہ لاکھ دس لاکھ بارہ لاکھ بیس لاکھ جتنا آگے لازمی حیران ہوں گے کہ یہ انہوں نے اتنا کم مارجن تو یہ پانچ لڑھیوں والا اور یہ فل سائز آٹھ فٹ گانا ہے کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے مرکیٹ میں اس کا کیا ریٹ ہے اور آپ کتنے تحقیلے مرکیٹ ریٹ جو کہ آپ کو پانچ سو کا بکہ ملتا ہے وہ ہم آپ کو کم کم تین سو میں پروائیڈ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے یوٹیوب چینل ویلیج ٹاکس کے ساتھ بزنس سیریز میں ایک اور نئے بزنس اور ایک منافع بکش بزنس کے ساتھ ہم موجود ہیں اپنے ایک بھائی اور اپنے دوست کے ساتھ اور انہوں نے یہ بزنس شروع کیا ہے یہ فریش فلور اور ڈیکوریشن کا تو ان سے اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے کہ یہ کیسا بزنس ہے اس میں کتنا منافع مل جاتا ہے یہ اس سے پہلے ماشاءاللہ کافی ٹائم سے ایونٹ منجمنٹ کا کام بھی کر رہے ہیں تو ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ ایونٹ منجمنٹ اچھا کام ہے یا آپ انہوں نے شاپ سٹارٹ کی ہے تو یہ اچھا کام ہے انشاءاللہ یہ سارا نیلسز کرتے ہیں اور آپ دوستوں کو اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ یہ کیسا بزنس ہے کیا آپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو کتنے پیسوں سے یہ بزنس شروع کیا جا سکتا ہے تو آئیے بھائی سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی اپنا تعرف کروا دیں ارسلان افتحار نام ہے جی میرا اور یہ ہماری شاپ اس وقت موجود اٹانیا والا روڈ کے اوپر چکھاسا میں کم سے شاپ سٹارٹ کیا آپ نے یہ شاپ میں ہم نے جناب ریسنلی اپننگ کی ہے اس کی لاسٹ سنڈے کو اس کا ابتدا تھا ویسے تو جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ ایونٹ منجمنٹ کا تو کام ہم عرصہ تین چار سال سے کر رہے ہیں تو وہ کیوں کہ ہماری موبائل سرورس تھی ساری تو اس لیے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے اور اس لیے بقاعدہ ایک سیٹ اپ بنا کے ہم بیٹھیں آج الحمدللہ اور ہم کافی مطمئن ہیں اس کام سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ برکت دے یہ کیسا کام ہے جی کام الحمدللہ کافی بہتر ہے محنت کی ضرورت ہے جی کوئی بھی کام آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں پہلی بات یہ ایک تو آپ کی نیت شامل ہے اس میں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں محنت آپ کی ضروری ہے کسی بھی کام کو آپ نے پایا تک میلہ پہنچانا ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے محنت کا بھی ضروری ہے صحیح بہت اچھی آپ نے بات کی ہے ایونٹ منیجمنٹ کا کام عرصہ چار سال ہو گئے ہیں جناب ہمیں کرتے ہوئے ہیں ابھی تک کتنے ایونٹ جو ہیں وہ آپ نے مینج کی ہیں کوئی آئیڈیا ہو وہ الحمدللہ سر ابھی تو کوئی میں آپ کو فائنل فکر دوں وہ تو مشکل ہے کیونکہ عرصہ چار سال سے ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا ہو گیا تو اس میں بیشمار ایونٹس ہیں جو ہم نے ارگنائز کی ہیں جس میں ہمارے شادی بیعہ کے ایونٹس تھے اور اس کے علاوہ برڑے پارٹیز بغیرہ ہوتی ہیں کام ہم نے الحمدللہ جو سٹارٹ کیا تھا وہ ساونڈ سسٹم سے سٹارٹ کیا تھا اور جیسے جیسے ہم اس فیلڈ میں آتے گئے ہمیں پتا چلتا گیا کہ اس میں یہ بھی کام ہے اس کو یہ وسیع فیلڈ ہے یہ کافی ایک وسیع فیلڈ ہے اس میں تو اسی طریقے سے ہم نے اس کام کو سٹارٹ کی ہے جی صحیح زبردست تو یہ کیسے ذہن میں آیا کہ یہی کام کرنا چاہیے کسی دوست کو دیکھا کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی یا کوئی عزیز پہلے کرتا تھا تو آپ کو بھی لگا کہ یہ اچھا کام ہے یہی کرنا چاہیے دیکھیں جی آپ کی بات آپ نے جیسے کی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھے وہ ایک مثال آپ نے سنی ہوگی خربوزے کو دیکھے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو جیسے جیسے ہم اس فیلڈ میں آتے گئے تو ہمیں آپ جیسے بھائیوں نے مشورہ دیا ہے کہ صرف ساؤنڈ سسٹم پہ ڈیپینڈ نہ کریں آپ اس فیلڈ میں کیونکہ آپ چلے ہیں تو اس کے ساتھ آپ لائٹنگ ویرہ کا سٹیٹ ڈیکوریشن کا مسائری وغیرہ کا کام آپ وہ بھی ساتھ کریں تو اس کے لیے آپ جیسے بھائیوں سے وہ گارڈنس لی ہم نے تو جیسے جیسے آپ ہمیں بتاتے ہیں مطلب آپ تسلی والا اور پرافٹ والا بزنس آئی ہے اور جب سے مطلب آپ نے چلے آپ شاپ کی بات کر لیتے ہیں آپ نے شاپ سٹارٹ کی ہے یہ جو کچھ بنا ہوئے ابھی بھائی دوست جو ہے نا وہ ویڈیو میں دیکھیں گے آپ نے جو کچھ رکھا ہوئے مختلف اچھیا کے ریٹس وغیرہ بھی کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہول سیل پہ ہم کام کریں گے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ ریٹس وغیرہ بھی بتائیں گے تو اس حوالے سے بتا دیں کہ یہ آپ نے کتنے میں شروع کی ہے یہ سامان آپ کتنے کا لائے ہیں جو شاپ میں پڑھا گئے دیکھیں جی کام الحمدللہ ہم نے جو سٹارٹ کی ہے یہ اس کا میں آپ کو فائنل وگر بتاؤں کہ ابھی یہ تقریباً ایک نارملل انسان اس کو کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے اس کو منیمام بھی جو رقم ہے وہ ایک لاکھ اسی ہزار یا سیمپل ایٹی فائیو تھا ہاؤزنڈ کے قریب قریب اس کے پاس ماؤنٹ ہو تو وہ یہ کام سٹارٹ کر سکتے کام اس کام اسی ہزار سے ایک لاکھ سوا لاکھ باقی جتنا گوڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے جی بلکل اس کے بعد تو یہ سمجھیں کہ لاکھ دس لاکھ بارہ لاکھ بیس لاکھ جتنا آگے اس میں ہوتا جائے وہ تو کام میں تو ایونٹ مینجمنٹ اچھا کام ہے یا اپنی شاپ بنا کے یہ کرنا اچھا کام ہے آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ منافع جو ہے وہ کس کام میں ہے ایونٹ مینجمنٹ ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن جب آپ کے پاس ایک دکان موجود ہے ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں پہ آپ کے پاس کسٹمر چل کے آپ کے پاس ڈیلی کی وہ سیل آپ کو گروار ہے تو وہ ایک الگ فیلڈ ہے ایونٹ مینجمنٹ جاری ہے ساتھ ساتھ جی الحمدللہ ایونٹ مینجمنٹ ہماری وہ ساتھ ساتھ جاری ہے وہ تو ماشاءاللہ آپ کا نام جو ہے نا وہ ادھر بنتا جا رہا ہے ماشاءاللہ کافی جی الحمدللہ وہ سوسائٹی میں ہمیں کافی سمجھیں کہ شورت ملی ہے جی اسے والے سے اور آپ جیسے بھائیوں کے تاؤن کی وجہ سے جو کہ ہمارے کام پہ اعتبار کرتے ہیں ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے ہر خاص و عام کا اپنے طریقے سے حیال رکھ ہے ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہر کسی کو سمجھیں کہ وہ دبا لیا یا ایسے طریقے سے کہیں اپنے سنا لی ہے کہیں کسی اور کے سن لی ہے اور ایک اچھا سا ایمنٹ جو ہے وہ مینج کی ہے جائز بیسوں میں ہوں جی جی بالکل جائز سب سے مینج بات یہ ہے کہ ہماری شاپ پہ آپ کو ابھی ہم آپ کے ڈسکس کرتے ہیں آپ سے کہ آپ ریٹ سن کے آپ لازمی حیران ہوں گے کہ یہ انہوں نے اتنا کم مارجن کیوں رکھا ہوا ہے دیکھیں جی اللہ تعالی کی ذات آپ کو رزق دے رہی ہے تو وہ آپ کی جائز منافع اپ لےیں اس میں اچھا ہے آپ بھائی ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس شاپ پہ کون کوننسی آئٹمз ہیں آئٹمز جناب ہمارے پاس جو ایونٹ کی حوالے سے ہیں کیونکہ اس میں برڈے پارٹی بھی آ بھی آ جاتی ہیں میں دی ایسیسریس بھی آ جاتی ہیں والیمہ تو اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس جو برات کے حوالے سے وہ بھی ایسیسریس ہیں موجود پہلے برڈے کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہمیں آپ مختلف چیزیں بتا دیں برڈے کے حوالے سے جیسے آپ نے ابھی اوپر دیکھا ہے ہمارے پاس برڈے ڈسپلی ہوتا ہے یہ پپٹس بغیرہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ برڈے فگرز ہیں ہمارے پاس کینڈلز ہیں جو کہ فگر کینڈلز ان کو بولتے ہیں اور اس کے علاوہ جناب سنو بغیرہ ہوتی ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ دیکھیں جی کہ برڈے اس کے حوالے سے ہم رنگ وغیرہ کو بھی ایڈ کر لیں دے جس میں آپ کے جو برڈے پرسن ہوتا ہے اس کی پکچرز وغیرہ لگ جاتی ہیں تو اس کے حوالے اسی طرح کے آپ اگر کوئی کہہ کہ آپ کیک ہمیں تیار کروا دے تو وہ بھی کروا دے گے جی الحمدللہ ہم کیک آپ کو پکچر والا بھی تیار کروا کے دے سکتے ہیں اور جتنے پورشن اور جتنے پونس کا آپ بولیں وہ بھی ہم آڈر پر تیار کروا دیتے ہیں اچھا آپ ہمیں کچھ شادی بیعہ کے حوالے سے مہندی برات ولیمہ اس حوالے سے کچھ بتا دیں جو ایٹمز ایویلیبل ہیں شادی بیعہ کے حوالے سے دیکھیں جی پہلی بات تو میں اگر آپ کو مہندی سے سٹارٹ کروں مہندی کی اسیسریز ہمارے پاس ہوتی ہیں جس میں مہندی کے تھال وغیرہ ہیں پلیٹس وغیرہ ہیں اور اس کے علاوہ جناب گلاس ہوتے ہیں ہمارے پاس جو کہ ڈکور ہوئے ہوتے ہیں اور آگے اگر ہم برات پر آ جائیں تو برات میں جناب ہمارے پاس جو ہے وہ انہار وغیرہ ہوتے ہیں نوٹوں وغیرہ والے بھی ہیں مالائیں ہیں اور اسی طرح کے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈھول کی وغیرہ ہے مہندی کے حوالے سے ہمارے پاس یہ گانے وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو سر والے اپنے دوست کو بانتے ہیں اس میں ہمارے پاس ڈرائی فروٹ کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس یہ فینسی ڈیزائننگ میں گانے ہوتے ہیں آپ لوگوں سے گزارش یہ کروں گا کہ ایک دفعہ لازمی وزٹ ضرور کریں شاپ کا نام ایک دفعہ بائیوں کو پھر بتائیں یہ جناب شاپ کا نام ہماری ہے داؤد فریش فلاور اینڈ ایونٹس منجمنٹ شاپ جو ہے یہ ٹانیا والا روڈ چک خاصا اس کے اوپر ہے اب مختلف چیزوں کے جو ہے نا وہ بائیوں کو ریٹ بتاتے ہیں ہول سیل کا ریٹ آپ نے بتانے ہیں کہ آپ سنگل پرسن کو بھی جو ہول سیل کا ریٹ دیں گے نا وہ ریٹ جو ہے نا وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مختلف چیزوں کچھ چیزوں کے ریٹ میں سب سے پہلے ہار کو لے لیتے ہیں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے بھارات وغیرہ میں تو ہار کا ریٹ جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیں کہ اگر ایک ہزار روپیہ کسی نوٹوں والے ہار پر لگا ہو اور ڈیزائننگ وغیرہ ساری اس کی ملا کے آپ کتنے تقع دے دیں گے دیکھیں جی ایک ہزار روپیہ والا جو جس کے اوپر ایک ہزار روپیہ لگا ہو ہے وہ ہار مرکیٹ ریٹ تو اس کے کمز کم پندرہ سو ساڑھے پندرہ سو ہے لیکن ہم یہ ہے کہ اس کے اوپر پہلی بات ہے یہ کہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس کے اوپر ڈسپلی کیا 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 ہے فینسی کتنا کام ہوا ہے لیکن پھر بھی اس کے حوالے سے ہم کمز کم تیرہ سو کے حوالے سے کمز کم مرکیٹ سے دو سو روپیہ دائی سو روپیہ ہم لیس کر کے دیں گے کتنی لڑیوں والا گانا اور یہ کتنے تاکہ مل جائے گا مرکیٹ میں کتنے یہ جی ڈرائی فروٹ والا گانا ہے ٹھیک ہے مرکیٹ ریٹ پہلی بات تو یہ کہ اس کی سپیسفیکیشن میں آپ کو بتاؤں تو یہ پانچ لڑیوں والا اور یہ فل سائز آٹھ فٹ گانا ہے یہ والا ٹھیک ہے مرکیٹ ریٹ اس کا تقریباً تیرہ سو چودہ سو روپیہ اور ہم سے آپ کو ملے گا یہ نو سو روپیہ کے قریب زبردست اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چھوٹے چھوٹے بلکل یہ لگے ہوئے ہیں یہ چار لڑیوں والا یہ مرکیٹ ریٹ اس کا تقریباً چار سو ساڑے چار سو روپیہ ہم آپ کو تقریباً تین سو میں یہ پروائیڈ کر رہیں گے زبردست یہ کچھ مالائیں لگی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتائیں یہ کتنے تقریب دیں گے یہ جو یہ جو پہلے والی یہ دیکھیں جی یہ کوالٹی میں ہے یہ جس کو آپ فوکس کر رہے ہیں یہ تو ہے اس وقت مرکیٹ ریٹ اس میں تین سو ہے لیکن ہم آپ کو دھائیسو کے قریب دے دیں گے اور یہ درمیان والی یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی لگ رہی ہے بڑی پیاری ہے یہ یہ ڈبل مالا ہوتی ہے جناب یہ اس کا مرکیٹ ریٹ آٹھ سو روپے ہے اور ہمارے پاس آپ کو پانچ سو روپے کے قریب ملے گی یہ بہترین ہو گیا یہ جو دور پلائی والا گلاس ہے یہ ماشاءاللہ بڑی سجاوٹ اس پہ ہوئی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ کتنے تک کا مرکیٹ میں مل رہا اور آپ کتنے کا دے دیں گے یہ کموں پر اس مرکیٹ میں ایک زار بارہ سو روپے کا گلاس مل رہا جبکہ آپ کو ہمارے پاس یہ سات سو ساڑھے سات سو کے قریب ملے گا اور یہ ادھر والا اس کا بھی سیم پرائیس ہے جناب سیم پرائیس ان دونوں کے ڈیزائن میں کافی فرق ہے لیکن آپ ریٹ جو ہے وہ سیم بتا رہے ہیں اس کی خاص وجہ دیکھیں جی بیچنے پر آئے تو ہم لوگ اس کو گیارہ بارہ سو کے قریب بڑی آسانی سے بیہ سکتے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ جب ہم ہول سے ریٹ دیں گے تو پھر ہمیں کم کسمر کا ہیار رکھنا پڑے گا اور ہمیں ریٹ کو زیادہ وسیع نکرنا پڑے گا یہ ایک بڑی خوبصورت سی چیز بھائی نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں اسے کیا کہتے ہیں اور یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے مرکیٹ میں اس کا کیا ریٹ ہے اور آپ کتنے تحقیق دے دیں گے یہ بھائی جان اس کو مہندی والا تھال بولتے ہیں اور یہ سپیشلی دولہ یا دولنکی مہندی ہو تو اس میں یہ ڈسپلی کی جاتی ہے مرکیٹ ریٹ اس کا جناب اس تھال کا کموں بیش پچیس سو چھبیس سو کے قریب ہے لیکن آپ کو ہمارے پاس یہ تقریباً انیس سو اٹھارہ سو کے قریب مل جائے گی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً چھ سو کے قریب آپ کو ملے گی جس کا مرکیٹ ریٹ تقریباً ایک زار کے قریب ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پلیٹس ہیں یہ پلیٹس ہیں یہ بھی گلیٹر والی پلیٹس ہوتی ہیں یہ اس وقت مرکیٹ میں بہت زیادہ کم ہے کیونکہ بہت ہی ریر لوگوں نے رکھی ہوئی نئی چیز ہے تو ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے یہ آپ کو بڑی ہی جائز ریٹ پہ مل جائے گی فریش فلار کا آپ نے نام بھی استعمال کیا ہے اپنی شاپ کے نام میں اور ہم آپ سے اسی بابت یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ فریش فلاور میں بکے کتنے کا تیار کر کے دیتے ہیں اور اس کی کون کون سی اقسام ہے تقریباً کتنے تک کا ہول سیل پہ آپ سے مل جائے گا دیکھیں جی فریش فلاور کے حوالے سے ہمارے پاس ایک تو پہلی بات آپ کو بتاؤں کہ ہے کیا کیا ایک تو پتیاں ہوتی ہمارے پاس ٹھیک ہے کھلی پتیاں اس کے علاوہ فریش فلاور کے حوالے سے ہم بکٹ تیار کر کے دیتے ہیں مرکیٹ ریڈ جو کہ آپ کو پانچ سو کا بکٹ ملتا ہے وہ ہم آپ کو کم کم تین سو میں پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم پپلی کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اس میں اور فریش فلاور کے حوالے سے ہمارے پاس جو کہ ابھی میں آپ کو دھوڑا ایسا دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ فریش فلاور کے ہم نے گجرے خود اپنے یہ انشاءاللہ آپ وزٹ کروائے لوگوں کو تو آپ کو لازمی انشاءاللہ یہ ہول سیل پہ ساری چیزیں ملے گی پہلے ہیں ہمارے چینل کے نام کے حوالے سے بھی جو ہے نا جو لوگ آ کے وزٹ کریں تو ان کو انشاءاللہ اس میں ڈسکاؤنٹ ملے گا جی انشاءاللہ انشاءاللہ جلو لے جی بھائی کی شاپ پہ وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو عام مرکیٹ سے واضح فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ مختلف ریڈز میں اور یہ تو ہمارے سامنے ہے کہ بھائی پچھلے چار سال سے کافی ماشاءاللہ اچھے چھے ایونٹ جو ہیں وہ اوگنائز کر چکے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں ملے گی آپ کو انشاءاللہ یہ ہر چیز پروائیڈ کریں گے اپنے کسٹمرز کو اور نئے جو لوگ یہ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کی یہ ویڈیو کے توسط سے یا ویسے ہی اگر ان کی نظر سے یہ ہماری ویڈیو گزرے تو ان کے لیے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں جی نئے آنے والے لوگوں کو ہم دل کی اتھا کریوں سے ویلکم کریں گے اور انشاءاللہ ہر طرح کی گائیڈنیس پروائیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم تو پہلی بات تو یہی بات ہے کہ میں بھائیوں کو وہ جو بلکل فری ہیں جو کہ ابھی کربار کا سوچ رہے ہیں کہ کون سا بزنس کرنا چاہیے دیکھیں جی میں تو اس بزنس کا آپ کو لازمی مشروع دوں گا کہ یہ لازمی کریں کافی جائز پرافٹ رکھنے والا اور کافی نفح بکشیہ کربار ہے تو کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے آپ کا بھائی حاضر ہے جناب انشاءاللہ دکان کا ڈریس میں نے آپ کو آر ایڈی بتا دی ہے چکھاسا ٹانیا والا تو امید ہے بھائیوں کو فریش فلار اور ڈیکوریشن بزنس کے حوالے سے ایک بہترین ویڈیو دیکھنے کو ملے گی جس میں ہم نے مختلف چیزوں کو اور مختلف چیزوں کے ریٹس کو اور یہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو قبر کرنے کی مکمل کوشش کی ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ رب العزت ہمارا آپ کا آمیوں ناصر ہو